تو بھائی صددار تانند پروف کر رہے ہیں کہ وہ کچھ بھی بنائے ہیں تو وہ بیسٹ آف دہ بیسٹ ہی ہونے والا ہے فائٹر مووی کا ٹریلر دیکھنے کے بعد مجھے یہ ریلائز ہوا کہ بھائی ٹریلر آپ کو ایموشنل کر دے گا جہاں پیٹریوٹیزم گوز بمپس تھرل ایکسائٹمنٹ سب آپ کو ایک پار ایکسپیرینس کرنے کو ملے گا تو ٹریلر کی بات کر لی جائے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ٹریلر دیکھ کر پتا چلتا ہے انہل کپور باقی فائٹر پائلٹس کے ساتھ ایک کو ایک رسپانس ٹیم بناتے ہیں تاکہ دیش پر آنے والے کسی بھی طرق کے خطرے کے لیے وہ تیار رہ سکیں سٹارٹنگ میں تو ہر بولی ووڈ مووی کی طرح وہ فیل گوڈ والی وائبز دیتی ہے بٹ سڈنلی کہانی ایک ٹرن لے گی جہاں دکھایا گیا ہے کہ ایک ٹریلرسٹ اٹیک ہوتا ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ مووی پلواما اٹیک کے ٹائم پر یعنی 2019 میں سیٹ ہے اور پھر یہی سے یہ ٹیم ایکشن میں آتی ہے کیونکہ آفٹر آل یہ ٹیم کے فارمیشن کا کاس تو یہی ہے بٹ اسٹوری یہی پر ختم نہیں ہوگی کیونکہ ٹریلر میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ریٹریبیوشن کے بعد پاکستان آرمی دوبارہ اٹیک کرتی ہے اور یہی سے شروع ہوتی ہے انڈو پاک پدلے کی اسٹوری اور اس کے بعد ٹریلر کا جو اینڈ ہے وہ دیکھ کر آپ 25 جنوری کو دیفنیٹلی یہ مووی دیکھنے جانے ہی والے ہو اور جو ڈائیلوگز اور ایکشن پیکٹ سیکوینسز مووی کے ٹریلر میں ڈالے گئے ہیں انہیں دیکھ کر کلیرلی پتا چل رہا ہے کہ کریٹرز کا انٹینٹ تھییٹر میں دیج بکتی کے نارے لگوانے کا ہے اور میں یہ گیرنٹی دے سکتا ہوں کہ آرڈینس مووی کو انجوائیڈ دیفنیٹلی کرنے والی ہے وی ایف ایکس بھی کافی زبردست ہے ایمین بولی ووڈ کے سٹینڈرڈ کے ساپ سے کافی زبردست ہے اور ریتک روشن اس طرح کے کردار میں زبردست لگ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ کریکٹرز میں جو پیٹریٹک چارم ہیں انہوں نے بولی ووڈ کی موویز کی طرح دکھانا جو شروع کیا ہے بھائی وہ لیڈنگ کریکٹرز پر زبردست فٹ بھی بیٹھ رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ دیپکا کو اس فیمیل لیڈ ان کی پلیٹ میں کیا ہے اس مووی کے اندر ایمین کتنا کچھ ملا ہے مووی کے اندر انہیں یہ اب تو مووی دیکھ کر ہی معلوم ہوگا ایمین جیسے بولی ووڈ موویز میں دکھایا جاتا ہے فیمیل لیڈز کو جسٹ ایز ان آئی کین ڈی آئی ہوپ اس مووی میں ویسا تو نہیں ہوگا ان کے لیے کیونکہ مووی کا پلوٹ اور ٹریلر دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ویسا ہونے نہیں والا ساتھی ساتھ مووی میں ویلن کا کریکٹر بھی کافی کا ترناک نظر آ رہا ہے اور میں ہوپ کر رہا ہوں کہ جتنا ٹریلر میں دکھایا ہے اس سے زیادہ ہی دیکھنے کو ملے گا مووی کے اندر ویلن کا پارٹ حالانکہ مووی کے ڈائی لگز پر ہم زیادہ دھیان نہیں دینا چاہتے ہیں وہ چیزینس وہ چلتی ہے یار کیونکہ وہ انڈین پیٹریٹک موویز میں ہمیشہ سے اسی طریقے کے ڈائی لگز سننے کو ملے ہیں باقی ٹریلر کو دیکھ کر اور میں یہی بولوں گا کہ موویز ضرور آپ کو زبردست انٹرٹین کرنے والی ہے باقی آپ لوگوں کیا رائے ہیں اس فلم سے آپ لوگوں کیا امید ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں